اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو شاہین لیڈرز اکیڈمی راول پنڈی ویورز آج ہم نے آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ پاکستان آرمی میں ڈائریکٹ ریگولر کمیشن کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور پاکستان آرمی میں ایز ایک کمیشن آفیسر کس طرح آپ جوائن کر سکتے ہیں جیسا کہ پاکستان آرمی نے اپنی چوبز کی انونسمنٹ کر دی ہے یہ ویڈیو اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پاکستان آرمی کی افیشل ویب سائٹ سے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی ڈس انفرمیشن نہ ہو اور کوئی جو لوگ ویسے اپنے طور پر بناتے رہتے ہیں ان میں کافی فیکچول کنٹروورسیز ہوتی ہیں ہماری اکیڈیمی کا یہ شعار ہے کہ ہم بالکل فیکٹس ان فگرز اور جو افیشل ایک ہوتی ہے وریجن وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جناب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پاکستان آرمی نے جو جابز کی انونسمنٹ کی ہے ان کا بیسک کریٹریہ کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کورس پری ریکزٹس کیا ہیں بیسک کریٹریہ کا کیا ہے ایج ہونی چاہیے سترہ سال سے لے کر بائیس سال تک ایز آن فسٹ نومبر ٹونٹی ٹونٹی فور یعنی کہ یکم نومبر تک آپ کی عمر کم از کم سترہ سال اور میکسیمم بائیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جی میریٹل سٹیٹس میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ آپ ان میریٹ اور میریٹ جو سرویس پر سنائر ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں صرف جو ان میریٹ ہیں سیویلیل حضرات ان کو ان میریٹ ہونا ضروری ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں باقی جو حاضر سرویس افراد ہیں پاکستان عام فورسز کے ایدھر ان کا تعلق پاکستان نیوی سے ہو پاکستان آرمی سے ہو یا پاکستان ایر فورس سے ہو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ویکنسیز کن کے لیے ہیں یہ صرف اور صرف بیٹا ویکنسیز میل کے لیے ہیں پی ای میل آنکورس میں ریگولر کمیشن میں صرف میل اپلائی کر سکتے ہیں فی میل اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی لئے پاکستان آرمی نے پاکستان سے لیڈی کریٹ برانچ اور اس طرح کے جو ڈیفرنٹ برانچز ہیں ٹیکنیکل کی بھی ہیں انجینڈرنگ کی بھی ہیں الیکٹرونکس آیویونکس کی بھی ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے پر ہماری ویڈیو چینل کو پر موجود ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی نیچٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہائٹ ہے مینیمم وہ پانچ فٹ شار انچ ہونی چاہیے یعنی 162.5 سنٹی میٹر اور آپ کا جو ویڈ ہے وہ اس پر بارڈی میس اینڈیکس یہ باقیت ایک فارمولا ہے جو کہ پاکستان آرم فورس کے ڈاکٹرز نے ترتیب دیا ہے کہ اگر آپ کتنی ہائٹ ہوگی تو اتنی آپ کی ویڈ ہونا چاہیے تو وہ بی امائی اس کو بولتے ہیں بی امائی کی مزے سے وہ آپ کا جو ویڈ ہے وہ میرے کریں گے نیچٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ریجسٹریشن کب سٹارٹ ہوگی اس کی ریجسٹریشن پچیس مارچ دوہزار چوبیس سے لے کر اٹھائیس اپریل دوہزار چوبیس تک ہوگی اونلی آن لائن جی آپ کو فیزیکلی کسی بھی سیلیکشن سنٹر کی اوپر جانے کی دکت نہیں ہوگی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی پاکستان آرمی نے آپ کو دور سٹپ آپ کے ہوم کی اوپر آپ کو سلیٹیٹ کیا ہے اور آن لائن جو افیشل بیب سائٹ ہے پاکستان آرمی کی جیسے سامنے پلے ہو رہا ہے www.join.gov.gov.pk کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ریجسٹریشن کا جو آن لائن کا تریقہ کار ہے یہاں سے آپ باقیدہ including Saturday and Sunday یعنی کہ اپنی ریجسٹریشن آپ آفتے اور اتوار والے دن بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ Saturday and Sunday کو ویب سائٹ بند رہے گی یا ریجسٹریشن نہیں ہوگی دونوں دنوں میں بھی آپ اپنی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں preliminary test جو ہوں گے آپ کے academics test ہوں گے یہ 3 مئی 2024 سے لے کر 2 جولائی سام 2024 سے except Saturday and Sunday and close holidays یہاں پہ انہوں نے بتا دی ہے کہ Saturday and Sunday defense forces کا آف ہوتا ہے close holidays جس طرح Augusted holidays ہوتی ہیں ان دنوں میں آپ کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے باقی تمام دنوں میں آپ کے ٹیسٹ ہوں گے time کا duration انہوں نے بتا دیا کہ 3 مئی سے اسے لے کر 2 جولائی تک آپ لوگوں کے تقریباً یہ ایک مہینہ بن جاتا ہے complete one month اس کے دوران آپ کے ٹیسٹ میری میری ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں یہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے سب سے پہلے آپ کا intelligence test ہوگا intelligence کے بعد انگلیش ہے اس کے بعد academics کے اندر آپ جنرل knowledge کرانٹ افیر اسلام پاکستان 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 آرمی وہ بڑا سٹرانگ نالج ہونا چاہیے پاکستان آرمی کی چین آف کمانٹ پاکستان آرمی کے یونٹ اور مین مین جو چیزیں آپ کو پتا آنے چاہیے شہدہ کے جو نام ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے جن کو ماشاء اللہ نشان حیدر مل چکا ہے ان کے بھی نام آپ آنے چاہیے جی سارے پاکستان ہی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں گلگت بلدستان سے آزاد کشمیر جن جن domicile وہاں کا ہے پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن لوگوں کی ڈیویل نیشنیلیٹی ہے انہیں اپنی جو نیشنیلیٹی ہے جو فورن کی نیشنیلیٹی ہے سکتے ہیں یہ بہت بڑا اچھا ایک اقدام ہے آپ لوگوں کے لئے اور اگر کچھ بچوں کی عمر سترہ سال سے بھی تین ماہنے کم ہوتی ہے تو ان کو بھی پاکستان آرمی نے ماشاءاللہ بہت بڑی ریلیکسشن دی ہے اور وہ بچے جن کی بائی سال سے بھی تین ماہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ویدن تری منس وہ ان کو اکاموڈیٹ کر لیں گے چونکہ یہاں پہ آفیشل ویب سائٹ پہ یہ چیز بتا دی گئی ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں ان کے لئے جو عمر کی ہاتھ ہے وہ سترہ سال سے لے کر تیس سال تک ہے ان کی بھی عمر پسٹ ممبر ٹوینٹی ٹوینٹی فور تک منیر کی ایج ریلیکسشن دے دی گئی ہے کیونکہ وہ آرڈی سرونگ ہوتے ہیں پاکستان آم فورسز کے اندر آرمی ایر فورس نیوی میں تو اسی وجہ سے ان کو یہ تھوڑ سی ریلیکسشن دے گئی ہے اور وہ گریجویٹس جنہوں نے دو سال کی گریجویشن کر رکھی ہو اور وہ سرونگ ہو تو تب بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں ریلیکسشن دے گئی ہے یہاں پہ بھی ان کے لئے اپر سترہ سے تین منہیں کم بھی ہو تو بھی چل جائے گا اور تیس سے اگر تین منہیں زیادہ ہو تو تب بھی وہ اس کو اکاموڈیٹ کر لیں گے ویدھن نائنٹی ڈیز اکاموڈیٹ ضرور کریں گے بیکاوزیٹس جنہوں نے دیکھتے ہیں بیس بی اے آنرز بی بی اے بی پی اے سترہ سال سے لے کر چوبی سال تک ماشاءاللہ جون جون آپ کی کوالیٹکیشن بڑھتی جا رہی ہے آپ کو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ چوبی سال تک بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی اس ڈیٹ تک آپ کی اپلام میں list کوی اپلاؤسد چیزی із ڈیٹ ڈیٹ 90 جنہوں تک آپ سےسا کی کوئی پیوز شکر ہیں تو اس کے بعد اور کونسی relaxation چاہیے that's why the age relaxation have been declined over here in this category of graduates of four years graduation programs. Then we see surveying army soldiers جو پاکستان آرمی کے اندر soldiers ہیں اور آرڑی سرویس کر رہے ہیں سپائی ہیں لانس نائک ہے نائک ہے حوالدار ہے اس طرح کے جو آرمی soldiers ہیں ان کی عمریں 17 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان میں وہ بھی apply کر سکتے ہیں تو ان کو یہ relaxation ہے اور اس میں جو age relaxation ہے وہ نہیں دی گئی ہے یعنی ایک سال ان کا ان کے مقابلے میں بڑھا دی ہے as compared to the graduate course and the other courses then ہم دیکھتے ہیں جی academic prerequisites کیا ہیں academic prerequisites میں آپ کی کیا qualification ہونی چاہیے سب سے پہلے minimum آپ کے FFA FSC میں یا equivalent diploma کے اندر آپ کے 55% number ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس 55% number ہوں گے FFA FSC میں یا equivalent آپ نے کوئی ڈگری کر رکھی ہے کوئی certificate course پاس کر رکھا ہے two years کا تو پھر آپ apply کر سکتے ہیں as a commission officer in the Pakistan آمین جی candidates to secure 60% marks are above in B.A. 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 honors B.A. B.A. with 50% marks in FFA FSC are eligible for Pakistan military academy kakool lang course جی جن بچوں نے اپنے graduation level پہ B.A.C. level پہ 60% number لی ہیں وہ apply کر سکتے ہیں اور اگر اللہ نہ کرے ان کے FFA کے اندر FSC کے اندر 50% marks ہیں 60% یعنی 55% یہ والے نہیں ہیں اور تو پھر بھی وہ ان کو eligible کر دیا جائے گا because کہ انہوں نے already 60% graduation کی ڈگری میں کر رکھے ہیں اور وہ پاکستان آرمی جو military academy kakool ہے P.A.M.A. long course ہے اس کے لیے وہ apply کر سکتے ہیں اور اس کے لیے eligible ہیں یہ چیزیں بڑی میں نے آپ explain کر دی ہیں I do hope so کہ آپ کو سمجھ آیا گیا ہوگا جی آرمی serving soldiers 50% marks in FFA FSC and equivalent جو آرمی کے حاضر سروس ہمارے فوجی جوان ہیں میرے فوجی جوان جرتوں کے نشان میرے اہلِ قلم عظمتوں کی زبان جی اگر ان کے 50% marks ہیں FFA FSC میں یہ اسے equivalent ہیں اس سے مساوی ہیں تو بھی وہ apply کر سکتے ہیں next ہم دیکھتے ہیں hope certificate جی ہے جی امید کا certificate کون سی امید ہے جی candidates who have passed who have been promoted in FSC department and advanced surgery exam 2023 can also apply on the hope certificate of the 55% marks duty issued by the head of the institution یہ دیکھیں تھوڑے سے میرے خیال میں اگر پاکستان آرمی کے ہمارے دوست یہ دیکھ رہے ہیں institution کے spelling آپ کی official website پہ یہ سرزر اس کو درست کر لیجئے گا یہ میں تھوڑا سا اس کو highlight بھی کر رہا ہوں اس کے اوپر ring round کر رہا ہوں i n s t i t u t i یہ institution یہ t کی جگہ پہ یہاں پہ i ہونا چاہیے اس کو currently میں highlight کر رہا ہوں تھوڑا سی یہاں پہ typographical mistake اس کو کہہ سکتے ہیں institution لکھنا تھا تو یہ t لکھا گیا ہے لہٰذا it should be i ٹھیک ہے اس کو دوس کر لیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو بچے first year میں promote ہو چکے ہیں اور second year کا exam انہوں نے دے دیا ہے advance subsidiary examination ٹھیک ہے وہ بھی hope certificate کے اوپر apply کر سکتے ہیں hope certificate کیا ہوتا ہے یہ آپ کے ادھارے کا سربراہ آپ کا principal آپ کا جو head master صاحب ہیں آپ کے school کے وہ آپ کو یہ certificate دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اس بچے کے already mashallah first year میں بریچے نمبر آئے اور we assure you that he will get more than 55% marks in the final result of far intermediate examination fa level اس کو بھی کرنی دوس کر لیجیے level کے سپلنگ پورے لکھ لیجیے اگر اس کو آپ نے کہیں ابریویٹی فارم میں لکھا ہے تو then it's okay otherwise اس کو فول فارم میں لکھنا چاہیں گے تو then it would be LEVL level an equivalent final result card mark sheet must be submitted within the one week of the annusment of the board result will not be considered in the final merit یہ آپ نے اپنے جو equivalency certificate یا آپ کے پاس جو سند ہے FFSC level کی ٹھیک ہے آپ result card mark sheet وہ submit کروانی ہے ایک ہفتے کے اندر اندر جب آپ result declare ہو جاتا ہے پورٹ کا otherwise آپ کا candidature ہے جو آپ exam دی ہیں وہ final merit میں آپ consider نہیں کیا جائے candidates who apply on the hope certificate and obtain less than 55% will be declared ineligible جی اگر آپ کو principal صاحب یہ hope certificate دے بھی دیتے جب آپ result آتا ہے جناب آپ 55% سے number کام آتے ہیں جناب آپ ineligible ہوں گے کیونکہ آپ نے جو hope certificate کے اندر requirement تھی جو army کی selection کی requirement اس کو پورا نہیں کیے that's why you will not be in a position to be eligible for the said job in Pakistan army verification of mark sheet certificates candidates not issued with certificates are in the position of the duplicate revised mark sheet certificates of the matric interboard BVSC must get a verification certificate signed by the secretary control examination of the board of university جن کے پاس duplicate revised mark sheet candidates not issued with these certificates جن کو ابھی تک certificate نہیں ملے جو ملے ہیں اور ان کے پاس وہ ہیں ان کے duplicates ہیں ان کو باقیدہ سے контрол of examination یا secretary سے جو ان کا board یا university ہے وہا سے باقیدہ verify کروا لائیں گے A level students candidates supply in the paak stand with aggregate 60% marks are eligible without seeking equivalence certificate as calculated by the ibcc جی اگر a level students جنہوں نے aggregate 60% number لے رکھی ہیں وہ eligible ہیں seeking equivalence اور ان کو equivalence certificate لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ibcc نے on ریلٹ کلکیٹ کر 60% examination from the board or have passed from the Pakistan with the result less than three C's are required to submit the equivalent certificate issued by the inter-board chairman committee. پاکستان کے اندرگرے کسی نے A-level کر رکھا ہے تو ان کو باقید سے IBCC سے certificate لینا ہوگا. IBCC that stands for inter-board of chairman committee. سلامباد میں بھی انک آفیس ہے وہاں سے آپ بنوا سکتے ہیں. ہر صوبے کے جو آپ کے provincial cities ہیں, headquarters ہیں, provincial headquarters ہیں. ان میں بھی IBCC offices ہوتے ہیں. وہاں سے بھی آپ یہ چیزیں بنوا سکتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے شہر نے discuss کیا. اب ہم دیکھتے ہیں. ineligibility conditions. کون سی ایسی وجہوہات ہیں جن کی بنیاد پہ آپ پاکستان آرمی میں regular commission officer نہیں بن سکتے ہیں. جی. twice rejected by the inter-service selection board. twice failed initial test. تین دفعہ اگر آپ initial test میں fail ہو گئے. intelligence academics will be ineligible for future peer milan. اگر آپ initial test میں بھی تین دفعہ رہے لے گا ہے. جنہاں پھر بھی آپ apply نہیں کر سکتے ہیں. tested within 4 months, 120 days gap of the previous appearance ISSP accept waiver granted by the competent authority. اگر آپ test 120 days, 120 days gap کی اوپر ٹھیک ہے. اس کے اندر اندر آپ کے test ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں بھی آپ ineligible ہیں. اگر آپ کو کہیں waiver مل گئی ہے. then there is no issue. accept waiver granted by the competent authority. اگر اس سلزوے میں آپ کو 120 days کے اندر اپیر ہونے کی waiver اور permission competent authority نے دی گیا ہے. تو پھر یہ آپ کے اوپر یہ جو شرطہ یہ نہیں لگے گی. جی. dismiss removed to debarred from the government service including the armed forces. وہ لوگ جو کہ dismissed ہیں removed ہیں debarred ہیں government services including armed forces وہ بھی apply نہیں کر سکتے ہیں. convicted in court of law for any انہائیس offence to be asserted by the competent military authority. convicted in a court of law. ٹھیک ہے. ایسی سرکاری عدالت سے ان کو سزا ہوئی ہو. ایک ایسی بڑے جو اخلاقی جرم کی پاداش میں بہت بڑے جرم کی پاداش میں اور اس کو asserted کیا تھا military authority نے تو آپ بھی پھر اس میں apply نہیں کرتے ہیں. permanently declared unfit by the appeal medical board passed by the a and b. اگر آپ کو permanent unfit کر دیا ہے appeal medical board نے تو بھی آپ apply نہیں کر سکتے. declared unfit by the armed forces hospital accept those declared by the those declared medical board اور ان لوگوں کو رکھ لیے جائے گا. اگر ان کو armed forces کی اس hospital نے unfit کی ہے لیکن ان کو board نے fit کر دیا تو وہ بھی apply کا تھا. اگر پاکستان air force candidates will become medically unfit for flying but fit for ground branches can undergo routine medical examination as normal candidates if they are bizirous to join the other arms. یہاں پہ پاکستان air force کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ پاکستان air force کی GDP branch کے لیے اگر آپ کا medical issue بنتا ہے اور آپ unfit for flying ہوتے ہیں تو پھر اس کی ground branches ہوتی ہیں. جیسی انجین ring ہے, admin ہے, logistics ہے, air defense ہے, account ہے, education ہے, religious ہے. اس طرح کی جو branches ہیں تو اس میں ضرور آپ apply کر سکتے ہیں. Other than the general duty fighter pilot. Declared medically unfit due to the hepatitis B and C, A and B cannot be requested. جن لوگوں کا بچوں کا hepatitis B اور C نکلا ہے تو appeal medical board میں وہ اس معاملے میں request نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مجھے مرض ہے کہ یہ دوبارہ سے ہو سکتی ہے اسی وجہ سے آپ وہ نہیں رکھے جائے گا. جن لوگوں کا خونہ کی دوبارہ سے ہو سکتے ہیں. Withdrawn, discharge, resign or purchase of the commission from any armed forces, officers, academy, training institutions or any ground. اس وجہ سے آپ نہیں کرتے ہیں. Tampering of academic certificates forgery, concealment لیکن میں آپ گڑ بڑ کرتے ہیں وہاں پہ figure change کرتے ہیں forgery کرتے ہیں یا کوئی حقائق آپ چھپاتے ہیں undue advantage will render applicants is permanently ineligible for all types of commission armed forces تو پھر اگر آپ نے اپنے کاغذات کے اندر گڑھ بڑھ کی ہے کوئی دونمری کی ہے وہاں پہ تو forces میں آپ کو commission نہیں ملے گا and candidates declared with positive drug test CMH military hospital AFP will be considered as a permanent unfit party جو لوگ چرس پیتے ہیں شراب پیتے ہیں فیون پیتے ہیں یا کوئی شیشہ وغیرہ پیتے ہیں یا کوئی اس طرح جن کو نشہ ہے drug کی ملک جن کو عادت ہے نشہ کرنے کی عادت ہے تو وہ بھی permanent unfit ہوگا اور ان کا ٹیسٹ ہوگا یا فیٹی میں اگر وہاں پہ کوئی دال میں کالا نکلا تو بیٹا آپ permanent unfit ہو جائیں گے یہ دیکھ لیں یہ چیز بڑی نوٹ کرنے والی ہے لہٰذا یہ چرسی بھنگی شرابی کبابی اس طرح کے جو لوگ ہیں apply نہیں کر سکتے ہیں تو مہربانی کر کے اپنا علاج کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں نیچٹ نوٹ ISSB سیلیکشن سسٹم ایکسسس نیچرل افیسر پوٹنشل تو یہ ہم نے ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں آپ ذرا اس کو تسلیح سے دیکھ لیجئے اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئے ریجسٹریشن سینڈ پریلیمیری سیلیکشن پروسیجر اس میں ہم دیکھتے ہیں جی ریجسٹریشن کا کیا پروسیجر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریجسٹریشن اور پریلیمیری سیلیکشن آپ کو پہلے بھی ہم نے بتا دی ہے کہ پاکسان آرمی کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے آپ آن لائن اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل ہیں اس میں آپ اپنا ڈیٹا لکھیں گے اپنی انفرمیشن دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کی باقیدت سے کمپیوٹر آئی سلپ جنریٹ ہو جائے گی اور آپ کو پھر انفرم کر دیا جائے گا کہ آپ کا فلان تاریخ فلان ٹائم اتنے بجے آپ کا ٹیسٹ ہے تو یہ جو ورکنگ نالج ہے کمپیوٹر کے بارے میں یہ بھی آپ کو آنا چاہیے ریٹن انٹیلیجنس ٹیسٹ پاکسان سیڈیز اسلامیات جی یہ بہت امپرٹنٹ بات آگئی ہے یہاں پہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں چھوڑ سا آپ کو میں یہ ایکسپرین کر دیتا ہوں کہ ریٹن انٹیلیجنس ٹیسٹ آپ کے کس قسم کی ہوں گے ہماری اوفیشل ویب سائٹ ہے www.shaheenleaderacademy.com میں اس پہ آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں پہ سکرین کی اوپر ہی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ وہ کیسے ٹیسٹ میں چیاری کر سکتے ہیں جیسے آپ گوگل میں جائیں گے یہاں پہ لکھیں گے شاہین لیڈرز اکیڈمی تو اسی طرح جب آپ نے شاہین لیڈرز اکیڈمی لکھا تو یہ انہیں آپ کے جائے گی تو دیکھیں جرہاں ہمارا تو شیئر ہے ہمارا یہ نارہ ہے سولزر بننا چاہتے ہیں سیویلین بننا چاہتے ہیں ان کے تمام ٹیسٹ یہاں پہ آن لائن پریکٹس کیلئے اویلیبل ہے جیسے افسرز میں پی اے میں لانگ کورس ہے آن فورسنگ سرسیز ہے انیشہ ٹیکنیکل کریڈڈ کورس ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں لیڈی کریڈ کورس ہے جنرل ڈیوٹی ویڈیگل افسر ہے ڈائریکٹ شان سروس کمیشن ہے آر ویڈیگل کریڈ کورس ہے اس میں بھی آپ اپلیل کر سکتے ہیں سارے ٹیسٹ آریلیبل ہیں یہاں سے آپ کو جب میں ابھی آپ کو تھوڑا اقتی ہوئے لانگ کورس کر کے بتا دیتا ہوں کیا آپ اس کے اندر کریٹیریاز ہم نے آپ کو بتا دیئے ہیں بڑی تفصیل سے سمجھا دیئے اور جتنے بھی ایک ڈائریک ٹیسٹ ہیں جب آپ اس لیپ سیٹ کو پاکستان آر ویڈیگل کر رہے ہیں ٹھیکے جی ہر اکیز نے یہاں پہ کر دی ہے اور نیچے جب آپ جائیں گے تو یہ ٹیبز بنے ہوتے ہیں ٹھیکے انہی ٹیبز کے اندر جا کے وربل انٹیلینس ٹیسٹ کو اپن کریں نان وربل انگلیش کو فیزیکس میٹرک انٹرمیڈیٹ میٹرک انٹرمیڈیٹ کینسٹری میٹرک انٹرمیڈیٹ پاکستان سٹیڈیز اسلامیک سٹیڈیز جنرل نالیج اگزامی نیشن کرنٹ افیرز ایوریڈیس سائنس انٹرمیڈیو ہوگا کیسا ہوگا اس کے جو سارے ٹیسٹ ہیں اور اس انسان سفائیس اس بھی فارمز اس بھی ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیلز اس کے اندر موجود ہیں ٹھیکے ہماری افیشل ویپ سائٹ سے بھی آپ ہیلپ دے سکتے ہیں اس کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے ٹھیکے وہ بھی میں ساتھ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ یوٹیوب چینل پہ کیسی جائیں گے آپ یہ یوٹیوب کی بار پہ کلک کریں گے وہ سامنے آپ کے اوپن ہو جائے گی اس کے لئے کمپلیٹ ویڈیو لیکچرز موجود ہیں ٹھیکے ان ویڈیو لیکچرز کو سنیں انٹیلیجنس کی اوپر وربل نان وربل انگلیش ویڈیمیترمیٹکس یہ آپ کے سامنے ابھی اوپن ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ سرچ باہر میں لکھیں گے جیسے یہ بھی دیکھیں اوپن ہو رہی ہے یوٹیوب چینل یہ دیکھیں سارے ٹیسٹ ریویلیبل ہے اس کے اندر آپ تیاری کر سائیں گے یہاں پہ آپ کو پاکستان آرمی ایر فورس یہ پلیئے لسٹیں ہیں ساری اس کے لئے آپ دیکھیں تو کریٹیریاز بھی اوپنے پہلے ہیں آرمی ایر فورس نوی کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے ٹھیک ایڈی کے بارے میں ٹیسٹ ہے آئیڈ کے بارے میں ہے ایس ایف کے بارے میں ہے انگلیش کی گرائمر کو انہیں بڑا چیز طریقے سے کور کی ہے ٹھیک ہے فیزکس ہے میتھمیٹکس ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ لیول کے ٹیسٹ ہیں جنرل نالج ہے کرنٹ افیر ہے اسلامیک سٹیڈیز ہیں پاکستان سٹیڈیز کے بارے میں ہے فیزکس کے بارے میں ہے پاکستان آرم فورس کے بارے میں ہے آئی ایس ایس بی کے بارے میں ہے ہر ایک قسم کے یہاں پہ ٹیسٹ آویلیبل ہیں ہماری جو ایک ایک ایڈمی کے ماشاءاللہ فیکالیٹی ممبرز ہیں اور وہ ریٹائر پاکستان آرمی ایر فورس نیوی سے کمیشن آفسرز بھی ہیں اور جونئر انسٹرکٹر بھی ہیں جونئر کمیشن آفسرز بھی ہیں جنہوں نے اپنی شمانہ روز محنت سے آپ لوگوں کے لیے یہ میٹیریل تیار کی آپ ضرور ان سے فائدہ اٹھائیے چلتے ہم اپنے ایک دیٹیل کی طرف جو ہم پڑھ رہے تھے تفصیل سے یہ جو بیٹا ایریا ہے آپ ہماری افیشل ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل سے یہ ساری چیزیں کور کر سکتے ہیں چونکہ ہم آپ کو بڑی ایکوریٹ انفرمیشن دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں نوٹ کیا ہے تیکنیکل کائیڈٹ ہو اپلائی فار پی ایم لانگ کورس انہیں انڈرگو ہوتے ہیں اس بی کے لیے تو ان کو بھی وہاں بے کنسیڈر کیا جاگا یہ ریپیٹر کائیڈیٹ ہے اپلائی فار پی ایم جو پہلی دفعہ پی ایم کے لیے جا رہا ہے اس کو فرش کینڈیٹ کہا جائے کیا بات ہے ماشاءاللہ ایک اور آپ کی فیور کی بات ہے آپ کو فرش کینڈیٹ تصور کیا جائے گا اگر آپ نے اس سے پہلے پاکستان نیوی یا پاکستان ایر فارس میں آئی اس اس بی میں ٹیسٹ دے بھی چکے ہوں یا دے بھی دیا ہو یا ہاں پہ بھی اپیر ہو چکے ہوں لیکن اس کی اوپر ایفیکٹ نہیں ہے چونکہ آپ اس کی لیے فرش کینڈیٹ ریپیٹر کینڈیٹ ریپیٹر کینڈیٹ ریپورت کنسرن آمی سیلیکشن انڈریکٹوپنٹ سنٹر ٹھیک ہے آن 0 3 2 13 مائی 2024 فار پرلیمیری تیسٹ جی ریپیٹر کینڈیڈیٹ کا بھائی پلیمیری تیسٹ ہوگا انیشل تیسٹ ہوں گے یہ نہ کہیں کہ ہمارے نہیں ہوں گے تیسٹ ریٹن انٹیلیجنس تیسٹ کا میں نے آپ کو بڑت تفصیل سے بتا دی ہے یہ کس قسم کے آپ کے ریٹن انٹیلیجنس تیسٹ ہوں گے انگلیش کے ہیں فیزکس کے ہیں میت کے ہیں یہ سارے مادیول ہم نے باقیدہ سے بھی بنا رکھی ہیں اپنی افیشل ویب سائٹ کے اوپر اور اپنا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر ہم نے بنا رکھی ہیں ان سے بھی آپ اپنا باقیدہ فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں بیٹا کہ اس کے بعد آپ کا فیزیکل ٹیسٹ کیا ہوگی فیزیکل ٹیسٹ پاکستان آدمی میں بلکل لیے جاتے ہیں کسی لیتھارجک آدمی کو لیزی آدمی کو اس طرح وہاں پہ اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا ہے لہٰذا آپ کو فیزیکل ٹیسٹ کے لیے تیار ہوگے جائیے اور ڈیلی بیسز پہ صبح صویرے نہار مو نماز فجر سے پہلے یا فجر کے بعد فوراں آپ نے رننگ کرنی ہے کم از کم دو کلومیٹر آپ ڈیلی رننگ کریں گے تو تب آپ کا سٹیم نہ بنے گا یہ آٹھ منٹ کے اندر آپ نے 1.6 کرنا ہے نیکس پش اپ آپ نے کرنے ہے پندرہ آپ نے نکالنے ہیں دو منٹ کے اندر کرنچز آپ نکالنے ہیں ٹونٹی ریپیٹیشن دو منٹ کے اندر اور دن آپ نے پل اپس کرنے ہیں تین بار آپ نے کرنے ہیں دو منٹ کے اندر پھر اس کے بعد آپ کا ڈچ کراسنگ ہے سات اشاریہ چار بھائی سات اشاریہ چار اور چار فٹ گہرا کھڑا ہوگا اس کے اوپر سے آپ نے چھنانگے لگانی ہوں گی فٹ کر لیں اپنے آپ کو پاسing all the events as per the above table or mandatory for each candidate a candidate failing in any one event will be considered as physically test failure and will not be given inter-service selection board یہ یاد کر لیں اگر اوپر والے physical test آپ نے پاس نہ کیا کوئی ایک بھی event آپ سے رہ گیا تو جناب آپ کو جنڈی دکھا دی جائے گی اور fail کر کے واپس بھیج دیا جائے گا next interview candidates clearing written medical physical test will be finally interviewed by the S and RO's selection and recruitment officers instead of brigadier by the formation and the psychologist instead of ان کی بجائے جو آپ کے S and RO's ہوں گے وہ آپ کا وہ interview لیں before interview every candidate will be required to write an essay of 10 lines in English and Urdu interview سے پہلے 10 lines آپ نے Urdu اور English میں ایک لکھنا ہوگا essay اس کی بھی تیاری کر لیں plane paper to be issued to the candidates before the interview for English and Urdu essays interview سے پہلے آپ سے 10 minutes پہلے 10 minutes پہلے آپ سے یہ چیزیں لکھائیں گے topic of the day will be reflected on the board in the examination hall room وہ سامنے examination hall ہوگا اس کے اندر باغدہ board کے اوپر آپ کو topic بتا دیا جائے گا اس topic اوپر آپ نے لکھنا ہوگا S and RO will write the pointers of the every candidates appearing in the interview اور جو S and RO سے ایوان ہوں گے وہ آپ کے سارے pointers note کر رہے ہوں گے interview میں جب آپ appear ہوں گے each candidates will be given marks out of 20 20 number کا interview ہوگا 20 میں سے آپ کو number دیا جائے گی 20 میں سے کس نے 10 number لیے تو یہاں پہ دیکھیں a candidate securing less than 12 marks will be considered a failure 12 number سے کام number لیے تو برے بچے آپ fail ہو جاؤ گے یاد رکھو interview کی طریقی اچھی کر کے جانی ہے interview کی اوپر ہم نے 4-5 ویڈیوز بنا رکھی ہیں ان کو ضرور دیکھیں آپ کو طریقہ کار پتہ چل جائے کہ interview میں کیا پوچھا جاتا ہے اور interview میں کیسے آپ نے present ہونا ہے اور کیسے آپ نے reply کرنا ہے جو وہاں پہ آرمی کمیشن آفیسرز ہوں گے سلیکشن آفیسرز ہوں گے ان کے سوالوں کی جوابات آپ نے کیسے دینے یہ بھی ہم نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دیا then expression and confidence in English and Urdu یہ دیکھا جاتا ہے adequate knowledge about current affairs یہ باتیں میں پہلے بتا چکا ہوں adequate knowledge about the geo, graphie and the Pakistan studies overall outlook extra-curricular activities including sports and hobbies and other aspect as deemed appropriate by the panel اور اس کے علاوہ کوئی aspect آپ کا panel check کرنا چاہے گا جو جو اس کو مناسب لگے گا اس کے اوپر بھی آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ یہ سوالات کو مجھ سے نہیں پوچھ سکتے ہیں آپ ہر ایک سوال کے لیے ready ہوگی ہے recording of interview of every candidate through the cctv be ensured by the all sr and same be shared with the peer director of cds on weekly basis جی دیکھ لو جناب latest کام ہو گئے آپ کہیں میرا تو interview بڑا ہی اچھا ہوا ہے لیکن مجھے تو جان بوجھ کے fail کر دیئے گا ایسا بات کوئی نہیں ہے بیٹا آپ کی ویڈیو بن رہے ہوگی سامنے کیمرے لگے ہوں گے cctv آپ کی ایک ایک حرکت ایک ایک آواز ایک ایک سوال ایک ایک جواب آپ کا نوٹ ہو رہا ہوگا اور وہ پاکستان آرمی کے جو سیلیکشن سنٹر کے جو ریکروٹمنٹ سنٹر کے آفیسرز ہیں کمانگ آفیسرز ہیں ایجوٹنٹ سہمان ہے یا وہاں کا جو ریلمنٹ سٹاپ ہے وہ آپ کی باقیدہ ریکارڈنگ کر کے اور وہ سی ڈی کے اندر ڈال کے وہ پی اے ڈائریکٹ ریٹ پرسنائل ایڈسٹریشن ڈائریکٹ ریٹ جی ایچ کیو روالکنڈی ہر جو ہفتے کی بنیاد کے اوپر وہ پھیج دیتے ہیں لہٰذا ایک ایویڈنس من کے پاس آ جاتی ہے آپ فضول میں اور کسی کو آپ بلیم نہیں کر سکتے یہاں پہ ہم چلتے ہیں فردن سیلیکشن پروسیجر کیا ہے فردن سیلیکشن پروسیجر میں ہم دیکھتے ہیں آر بی سیلیکشن اندہ ریکیوٹمنٹ سنٹر ویل فل ان آل در ایکوائیت انٹریز فیزیکل تیسٹ انڈیو مارکس انڈیو مارکس انڈیو مارکس آر بی سیلیکشن سنٹر والے وہ فل کریں گے اس مارڈیو تمام آپ کے فیزیکل تیسٹ اور انڈیو فردر nomination of the candidates for the Booker will be done by the personal administration direct rate ISB کیلئے final fit آپ کو کرے گی PA direct rate کرے گی through merit merit بنے گا آپ کا detailed medical examination of the ISSB recommended candidates will be carried out at nearby combined corte hospital جو ISB سے recommend ہو جاتے پر انکا قریبی CMH میں medical ہوگا. The final selection will be made at GHQ on the basis of the candidates' performance. آپ کا جو final merit ہوگا جناب وہ GHQ میں بنے گا اور آپ کی overall performance کی اوپر بنے گا. Training period at PMA Kakul is two years. دو سال کے training ہوگی بیٹا وہاں پہ آپ یہ نوٹ کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کون سے چاہیے ہوں گا آپ کو sectional center پہ. یہ ہم دیکھ رہتے ہیں تفصیل سے. Documents آپ کیا کیا تیار رکھیں. اپنے پاس selection will be deposited. Candidates will deposit the following documents with the omni selection and recruitment centers. Original certificate detailed mark sheet یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. FFSC کی یہ equivalent ہونی چاہیے آپ کے پاس. Computerized national dandy card ہونے چاہیے. For 18 years and above are the computerized form bay along with the graduate computerized national dandy card for the and mother for less than 18 years. اور جن کا عمریں 18 سال سے زیادہ ہیں. ان کے پاس CNSC ضرور ہونے چاہیے. والد اور والدہ کی CNSC کی کافی attested ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جن کی عمریں جناب 18 سال سے کم ہیں. less ہیں. تو اپنے فادر مدر کا بھی card لے کے جائیں. اور ساتھ بے فارم بھی اپنا لے کے جائیں. فارم بھی. One set of attested photocopies of the above mentioned document. اوپر والے document کی attested copyوں کے ایک سیٹ بنا کے لگی جائیں. تین پاسپورٹ سائز. کلر تصویر ہے. دولی attested. پرانٹ اینڈ بیچھے سے آپ نے attest کروانا ہے. اور بلو بیگراؤنڈ کے ساتھ بنا لے. عمومن بلو بیگراؤنڈ کی تصاویر ہی جدہ چلتی ہیں. کوئی اور رنگین چھنگین تصویر بنوانے کی ضرورت نہیں ہے. پرانٹ ای взارت کارپی ر callی پرانٹ اینڈ میںCI easily کامر لے آپ تทำ کریں گے اور کچھنے stone والے طالب چلتی ہے جس طرول رجل اسم کے لگ کی طرف Ana broad are exempted from primary selection فکر جی جو فورن میں رہے ہیں تھے کہ ان کو primary selection test test exempt کیا جاتا ہے however defense attached she will a certain their overall suitability physical the sovereignty and stem ring aspects جی وہاں پہ defense attached ہی ہوتے ہیں ہر ملک کے اندر ہمارے defailles attachie ہوتے ہیں کرن سہبان برگیدی سہبان ہوتے ہیں تو وہ آپ کا باقیدہ سے انٹری взہر بھی لیں گے آپ کا medical بھی کریں گے آپ نے ٹیڑے ویڑے تو نہیں ہے ڈی فارم تو نہیں ہے اور سٹیمرنگ کہیں آپ توتلے تو نہیں ہے تھتھے تو نہیں ہے جنگا پجابی زمان گیتے تھتھے توتلے تو نہیں ہے وہ چیک کریں گے جناب اور اس کے بعد آپ کو فٹ کر کے وہاں سے ایڈوائز کر کے کہیں گے کہ آپ پاکستانی ایمبیسیز میں ملٹری ڈیفنس اٹیچیز سے رابطہ کریں اور وہ آپ کے کنٹری کے اندر جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ باقیدہ سے آپ کو اپلیکیشن فارم جاری کریں گے جس کے مطابق آپ اکلائی کریں گے وہی اپلیکیشن فارم آپ نے کنیکٹی ڈاکومنٹ کے ساتھ پاکستانی ایمبیسی کے اندر 1 جولائی دوزار چوبی سٹک جمع کروا دینا ہے پوستل آرس ان پاکستان شود آلسو بی انکیٹیٹ اندی اپلیکیشن فارم صورت اکل اپلیٹر نوتس فاردی آئیسس بی تیسٹ انٹریو اندی فوردر تسپانس بیلیجیبال اپنے پاکستانی اڈریس دینا ہے بھائی یہ نہیں کہ دبائی کا یا انگلینڈ کا یا یوکے کا یا اسٹریلیا کا اڈریس دے دو ادھر کوئی نہیں بھائی آپ کے بیشے لیٹر جاگا پاکستان کا اڈریس دینا ہے وہاں پہ آپ کو آئیس بی کا یہ انیشل ٹیسٹوں کی جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ آپ کو پیج دی جائے گی نو ٹرابلنگ لاؤنس یہ میں بھی جائے گا پاکستان چند رکھ ضرورتی чтоحان prestatoren پاکستان آردگ کے پاکستان چل کے ساتی جو رہ گئے بچے ہیں ان کو اگلی جو انٹری ہے اس میں پھیج دیا چاہے گا تو یہ تھی جناب کافیسری انفرمیشن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی شاہنلیڈوز اکیڈنی آپ کے لیے بہت خدمات سر انجام دے رہی ہے اور پاکستان آرنٹ فورسز کے لیے ماشاءاللہ جو ہمارے جوان ہیں ان کو انتیار کر رہے ہیں لہٰذا آپ بھی ہماری جو آن لین ویب سائٹ ہے اس کا بھی استعمال کریں اور ہماری جو آن لین ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں بڑی ایک زبردست چیز ہے وہ دیکھ لیجئے جی تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح جناب کافیس میں تیاری کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آن لین ٹیسٹ آویلیبل ہے ادھر آپ کلک کریں یہاں پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کے تقریباً مور دین آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کلک کریں انگلیش تیسٹ 1 انگلیش تیسٹ 2 میٹرالوجی کمپیوٹر انجین فیسکس میٹرک لاجسٹکس برانچ کمپیوٹنگ فیسکس انٹریمیڈیٹ سپلائی چین مینجمنٹ کمپیوٹر سائنس فیسکس گریویشن سیکالوجی انٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماتس میٹرک یہ دیکھیں بہت زیادہ یہ سبجیکٹ ہے ہمارے سکتے ہیں ہر ٹیب کے اندر ہم نے تقریباً دو دو ہزار کوسچن بنگ ڈال رکھے ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے اور آپ پاکستان کی جو عام فورسز ہیں سپیشلی پاکستان آرمی کی حالی سے یہ ویڈیو بن رہی ہے اس میں آپ بیترین اور مایا ناز افسر بنیں گے تو یہ علم کی شمع بیٹا ہم نے آپ کے لئے جلال کی ہے اس سے فیدہ اٹھا لی چیئے ٹھیک ہے اور ضرور کامیاب ہوں انشاءاللہ ہم اپنے ملک و قوم کی خدمت اسی طرح کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو قائد کرتے رہیں گے اور آپ کی کوچنگ اور آپ کی ایڈیوکیشن انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور ہمارے لئے بات پاس سے فخر ہے کہ we are the defenders of پاکستان and that we we groom the defenders of پاکستان تو ان یہ الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے جانتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملکات ہوگی تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے پاکستان آم فورسز زندہ باد پاکستان پاہندہ باد